سولن میں یاتایات ویوستہ دن پرتے دن خراب ہوتی جا رہی ہے اس ویوستہ کو ٹھیک کرنے میں یاتایات پولیس بھی اسفل دکھائی دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ سولن کے پرتے کونے پر جام کی ستیتی دیکھی جا رہی ہے سولن بائی پاس سے لے کر کوٹلا نالا تک پہنچنے میں وانوں کو قریب آدھا گھنٹا لگ رہا ہے ایسے میں اگر کوئی ایمبولنس آ جائے تو اور پریشانی ہو جاتی ہے شام کو تو یہ یاتایات ویوستہ شہر میں اتنی بتر ہو جاتی ہے کہ سولن میں پیدل چلنے والوں کو بھی پریشانی جھیلنی پڑتی ہے جس کارن خاص طور پر مال روڑ پر درگھٹنائیں ہو رہی ہیں آس پاس کے ویویسائی بھی اسے بہت تنگ آ چکے ہیں روش پرکٹ کرتے ہوئے ستانی لوگوں نے کہا کہ یاتایات ویوستہ سولن میں بہت خراب ہو چکی ہے صبح سے شام تک مال روڑ پر جام لگا رہتا ہے کئی یاتایات پولیس کرمی یاتایات کو درست کرنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن وہ بھی ٹھیک ویوستہ نہیں کر پا رہی ہیں جس کے چلتے سولن واسیوں کو بہت آسویدہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بڑھتے وانوں اور جام کی ستیتی سے عام جنتہ کا چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے دن پرتی دن یہ سمجھ سے بڑھتی جا رہی ہے اس لیے یاتایات کرمیوں کو چاہیے کہ وہ اسے درست کریں جام آپ ہمارے شہر میں جیسی سڑکیں ہیں اور جیسا ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے اسی حساب سے جتنے ویکلز ہیں اسی حساب سے فیسلیٹیز پروائیڈ نہیں ہو پا رہی ہیں کہ کاریں تو ہروز ہی بک رہی ہیں یا بڑی بڑی ویکلز بک رہے ہیں اور سڑکوں پر ہر ٹائم جام لگا رہتا ہے تو اس کا نگرلیگم اور پرشاشن پولیس پرشاشن اس کو دیکھے کہ اس کو کیسے سچاروطنی روپ سے چلایا جا سکتا ہے کیونکہ عام آدمی کو وزرگوں کو چلنے میں سڑک میں بہت دکت ہوتی ہے تو یہ جام جو ہے یہ آنے والے ٹائم میں بہت بڑی سمسیاں بنتا جا رہا ہے اور جو بے ترتیب طریقے سے کئی لوگ ڈرائیوینگ کرتے ہیں جن کا ڈرائیوینگ کو رش ڈرائیوینگ ہے جیسے کئی بار جیسے بند رہتا ہے بند ہونے کے بعد جیسے کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ریس لگ رہی ہے بائکز کی یا سکوٹرز کی اس پر تھوڑا سا چیک رہے تاکہ عام عوام جو ہے وہ تھوڑی سی سولیت کو محسوس کرے میرا تو اتنے ہی کہنے دیکھتی بات ہے جب سے سکون کھولے ہیں تو ہلکا سا یہ چیزیں تو انپیکٹ کرتی ہیں اگر وہ سچارو روپ سے نہیں چلیں گی تو وہ تنگ تو کریں گی کریں گی ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اس سے ایف ایکٹریڈ ہوتا ہے یہ جام کی وجہ سے آم جن اور دکاندار بہت پریشان ہے صوبے سے لے کے شام کو جب تک یہ ٹیفک بند نہیں ہوتا ساڑھے پانچ بہت تک دکان پہ بیٹھنا بہت مشکل ہے دکانداروں کے لیے ایسے لگ رہا ہے کہ تھوڑے ٹائم میں ہمارے کو بھی اپنے کانوں کا علاج کروانا دکٹر کے پاس نہ جانا پڑے ادھکتہ دکانداروں دکت تو رہتی ہے کئی بار رش کے ٹائم پہ کئی نہ کئی ہٹ کی پرابلم رہتی ہے لوگ چلتے ہیں مال روڈ پہ ہائیوے کی طرح چلتے ہیں بائکس وغیرہ والے کافی ٹیجی سے دوڑتے ہیں تو اس میں بچوں کے لیے بجرگوں کے لیے تو خاص کر پرابلم تو ہے یہ